بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس تو اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو دمال اور درگاہ کی ویڈیو اپلوڈ کی تھی آپ لوگوں نے ضرور دیکھا ہوگا اور آج میں آپ کو جو ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں وہ درگاہ کے کچھ ہی فاصلے پر جسے الٹا کلہ یعنی الٹی بستی کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں اس کے اس طرف جس طرف ہم جا رہے ہیں یہ الٹا کلہ اور اس کی بیک سائٹ ہے آزد بودلا بار کا مزار ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو الٹے کلے کی کچھ حقیقت بتانے جا رہا ہوں اس کو الٹا کلہ کیوں کہا جاتا ہے اور یہ کیوں الٹا ہوا ہے تو ویورس اب تو یہاں کچھ واضح نشان نظر نہیں آ رہے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی عرصہ پہلے کی باتیں کافی صدیان گزر گئی ہیں اس وجہ سے وہ نشان مٹ گئے ہیں اور اوپر لوگ سے چلنے کی وجہ سے کافی لیکن اب تو کچھ تھوڑی دیواری نظر آ رہی ہیں لیکن یہاں کے لوگوں سے پتہ چلا ہے کہ جو پہلے تھا وہ اس کے واضح نشان ملتے تھے تو اب آپ لوگوں کو میں کچھ اس کی بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ سیون شریف کو پہلے سیوستان کہتے تھے تو الٹے کلے کا تعرف اس طرح ہے کہ اس زمانے میں سیوستان میں بہت زیادہ ظلم استم ہو رہا تھا دولت کی پوجہ کرنا عورتوں پر ظلم استم عام تھا عورتوں کی کوئی معاشرتی مقام معاصل نہیں تھا تو اس زمانے میں عورتوں کو بہت حقیق سمجھا جاتا تھا ان کا مزاق اڑایا جاتا تھا تو اس بات کا علم جب حاضرت لال شباز کلندر کو ہوا تو آپ نے ان لوگوں کو سمجھایا اور ان کو تلقین فرمائی کہ آپ عورتوں کے حقوق اور ترام کیا کرو اور جو سابقا قوموں پر عذاب ہوا ان عذابوں سے ان لوگوں کو اڑایا اور آپ نے فرمایا کہ جب تم بھی نفرمانی کرتے رہو گے تو وہ دن دور نہیں کہ جب اللہ آپ کو اپنی گرفت میں لے گا لیکن ان لوگوں نے آپ کی ایک نہ سنی اور گستہ ہی لہجے میں کہا کہ بابا آپ اپنا یہ بیان اپنے پاس رکھو اور ہمیں اپنا کام کرنے دو تو حضرت لال شبال کلندر نے اپنے چند ساتھیوں کے عمرہ وہاں سے کچھ دور اس مقام پر تشریف لے گئے کہ جس وقت آپ جس کا آپ کا روزہ مبارک ہے تو یہ آپ کو وہاں سے کھڑے ہو کر دیکھ سکتے ہو کہ وہ روزہ مبارک آپ کو نظر آئے گا لیکن آپ پھر بھی ان لوگوں کو بیان حق بھیجتے رہے اور سلسل وہ آپ کی تلقین کرتے رہے تو اس زمانے میں وہاں کا حاکم تو چوپٹ راجہ تھا تو اس کے نجومیوں نے اس کو پیشن گوئی کہ اس صوفی بابا کے ہاتھوں آپ کا سلطنت کو زوال آئے گا اور آپ کو تباہ و برباد ہو جائے گئے تو راجہ نے شہر بھر کے لوگوں کو آپ سے گستہی پر ممور کر دیا کہ آپ کا مزاق اڑایا نے کا حکم دے دیا تو آپ کو عزمانے کی غرض سے کہنے لگے کہ اگر آپ اور اللہ کی بات سچ ہے تو اللہ سے کہے دو کہ ہم پر عذاب نازل فرمائے اور ایسا اور ایسا نہیں ہوا تو ہم آپ کی بات کے یہ کہیں نہیں کریں گے تو آپ نے فرمایا کہ بس چند ہی دنوں میں اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا اور تم اس سے جو بچنا چاہتا ہے وہ یہاں سے دور چلا آئے تو ان میں سے کچھ لوگوں نے خوف خدا رکھنے والوں نے آپ کی صحبت اختیار کر لی اور سب آپ کا مزاق اڑانے لگے تو اس کو دو ہی جن گزرے تھے کہ راجہ نے سوچا کے کہ ایسا کیا جائے کہ جس سے سوہی بابا کو بہت زیادہ تکلیف پہنچے تو اس سے خیال آیا کہ بابا ہمیں ہمیشہ حرام گوشت کھانے سے منع فرماتے ہیں تو کیوں نہ ان کو حرام کھلایا جائے اور جب وہ کھا لیں تو ان کا مزاق اڑایا جائے تو راجہ نے ایسا کیا کہ بلی کا گوشت پکایا اور ایک تھال میں سجا کر آپ کی حدمت میں پیش کر دیا کہ آپ اسے نوش فرمائیں اور جیسے ہی وہ تھال آپ کی حدمت میں پیش کیا وہ جیسے ہی وہ تھال آپ کی حدمت میں پیش کیا تو پکے ہوئے گوشت سے بلی کی آوازیں آنے لگیں تو اس پر آپ کو بہت غصہ آیا آپ نے فرمایا کہ بس آپ سے اللہ نے ہدایت کی توفیق کھین لی ہے تو آپ نے یہ کہہ کر اس تھال کو الٹا کر دیا اور ایسا کرنا تھا کہ زمین میں زلزلہ آ گیا اور ہر جیس ہلنے لگی زمین ہلنے لگی اور لوگ جہاں سے وہاں بھاگنے لگے لوگ بہت پرشان ہو گئے اور مکان جو کہ وہ زمین میں درسنے لگے اور ایسے ہی دیکھتے دیکھتے کہ راجہ کا جو کلہ وہ الٹا ہو گیا تو یہ تھی کچھ اس کلے کے مطالق آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو پسند نہیں فرماتے جو انسانوں پر ظلم کرے تو پس اس بستی کو آپ بھی لوگ الٹی بستی آج بھی لوگ الٹی بستی یا الٹے کلے کے نام سے جانے جاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو اس وقت ہم کلے کے بالکل اوپر کھڑے ہیں اور یہاں سے یہ عبادی آپ لوگوں کو نظر آتی ہے یہ سامنے جو آپ کو درگار نظر آ رہا ہے یہ بودلہ باہر کا ہے جو کہ اس کلے سے کچھ ہی فاصلے پا رہے تو یہاں سے آپ کو درگاہ حضرت لال شباز کلندر کا بھی واضح نظر آئے گا پہلے تو وہاں کے جنگل ہوتا تھا انہوں نے جنگل میں جا کا دیرہ لگا لیا تھا لیکن اب تو عبادی ہو گئی اس طرف تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں سے بلکل آپ کا روزہ مبارک واضح نظر آ جاتا ہے اور یہ حیرانگی کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے بھی یہ مشاہدہ کر لیں کہ آپ جہاں سے بھی جائے تو آپ کا درگاہ دور سے نظر آئے گا آپ لوگوں کو تو یہاں سے بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں وہ سامنے درگاہ نظر آ رہا ہے یہ سامنے بلکل ہم بلکل اس وقت اس کلے کے اوپر کھڑے ہیں لیکن اب تو اس کے کوئی خاص واضح نشان نظر نہیں آتے ہیں مٹی مٹی نظر آتی ہیں اور کچھ تھوڑی بہت دیواریں نظر آتی ہیں لیکن پہلے سننے میں آتا ہے کہ یہ بلکل ایسا لگ رہا جیسے الٹا ہے مطلب اس کی زمین اوپر آ گئی ہو اسمان نیچے چلا گیا ایسا لگ رہا تھا لیکن اب یہ کچھ ہو واضح نشان نہیں کہ بہت پرانی صدیوں کی بات ہے بارشوں کی وجہ سے وہ اس کی دیواریں وہ ختم ہو چکی ہیں کچھ ہی مٹی کے ڈیلے کے جیسی نمائے نظر آتے ہیں اور اوپر زیادہ لوگوں کا چلنا پھرنا بھی ہے تو اس وجہ سے اب یہ ایک پہاڑی نمائے نظر آتا ہے کچھ واضح ثبوت نظر نہیں آتے لیکن یہ کیا حقیقتیں اور سچیں تو اگر آپ لوگ اس کی صحیح حقیقت جاننا چاہتے ہو تو اپنے بطوتہ کی جو بک سے اس میں یہ واضح لکھا ہوتا ہے آپ لوگ جا کر اس کا مطالعہ کر سکتے ہو اس کے لئے کی صحیح حسٹری معلوم کر سکتے ہو تو حضرت لال شباس کلندر کا جو مزار اس وقت ہے اس کی بھی اقتداء ابن بطوتہ نہیں رکھی تھی تو بعد میں اس میں تبدیلیاں آتی گئی ہیں وہ کسی اچھی طریقے سے لوگ بناتے گئے جس سستہ صاحب سے تو ابھی بھی تمیر کا کام چلتا رہتا ہے اور جو کو بھی درگاہ پاراتا ہے وہ ان جگہوں کو لازمان دیکھتا ہے اس کلٹے کے لئے کلٹی بستی کو لازمان دیکھ کے جاتے ہیں اور اس میں اور کئی بھی مقامات ہیں یعنی کہ میں آپ کو بتاؤں گا اور نیکس ویڈیو میں ان کو اپلوڈ کروں گا تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو وہ سامنے آپ کو روزہ مبارک دکھائی دے رہا ہے اور یہ آم اس وقت بلکل اس کلے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں آپ لوگ بھی زیارت کو آئیں اور اس کلے کی زیارت بھی کریں اس کو کافر کلہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس سبانے میں یہاں بہت زیادہ کافر رہتے تھے تو اس وقت ہم جہاں پہنچے ہیں یہ مزار حضرت بودلہ بار کا ہے سننے میں آیا ہے کہ یہ حضرت لال شبال کلندر کے بہت دیوانے تھے اور ان کو بہت چاہنے والے تھے اور ان کے نعرے لگاتے تھے جس کی وجہ سے وہ سو راجہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے آپ کو زبا کر کے کھانا شروع کر دیا اور جب حضرت لال شبال کلندر نے آپ کو آواز دی تو وہ ہڈیاں پوری جام بھی تھی وہاں سے کٹی ہوئی ہیں وہ آپ کے پاس پہنچ گئی اور ایک آدمی کی شکل احتیار کر لی یہ سننے میں آرائے یہ ان کا مزار ہے عقیدت مند یہاں بھی بہت زیادہ طریقے سے آتے ہیں اور بہت ہی حجوم رہتا ہے یہاں بھی اور یہاں بھی دمال پڑتے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ پورا علاقہ ہے تو یہ کچھ ویڈیو تھی میں نے آپ لوگوں کی حضرت میں پیش کی اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور نیکس ویڈیو کے حضرت ساتھ آپ کی حضرت میں حضرت ہوں گا آپ کو دو شکل اور اب مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ